پاکستان کی سیاسی صورتحال بدل رہی نہیں بلکہ بدل چکی ہے جو آج میں آپ کو اپنے وی لوگ میں حقیقت پر مبنی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ جس سے آپ کے اس بات کا باہوبی اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں ایک سیاسی توفان ایک سیاسی زلزلہ اور ایک سیاسی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے چوبیس گھنٹے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی کے لیے بری خبر بری خوشحبریاں شروع ہو جائیں گے حکومت بری سخت پریشان ہے اور حکومت کی پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے حکومت کیوں پریشان ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل ہے یہ آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہران عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہران عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج امید ہے آپ خریص سے ہوں گے آپ کے اہل خانہ خریص سے ہوں گے امید ہے کہ آپ ان آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے اپنا اہم ترین کردار ادا کرتے رہیں گے کیونکہ کردار ادا پاکستانی قوم نے کرنا ہے اگر آپ سیاست دانوں سے اس بات کی توقع رکھیں تو یہ پھر بالکل ایک دیوانے کا خواب ہوگا پاکستان کی سیاسی صورتحال بدل رہی نہیں بلکہ بدل چکی ہے جو آج میں آپ کو اپنے وی لوگ میں حقیقت پر مبنی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ جس سے آپ اس بات کا بہو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں ایک سیاسی توفان ایک سیاسی زلزلہ اور ایک سیاسی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے تین خبریں ہیں جن پر ہم ڈسکس کریں گے کہ آنے والا وقت کس کا ہے چوبیس گھنٹوں گھنٹے بعد میں کوئی چوبیس دن بعد نہیں کہہ رہا ہے چوبیس گھنٹے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی کے لیے بڑی خبر بڑی خوش حبریاں شروع ہو جائیں گی حکومت بڑی سخت پریشان ہے اور حکومت کی پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے حکومت کیوں پریشان ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل ہے یہ آپ کو بتائیں گے سب سے بہت کرتے ہیں کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ پندرہ اپریل سے عمران خان کے مختلف کیسز پر سمات شروع ہونی ہے پندرہ اپریل سے یعنی کل کے دن سے بغیتہ عدالتوں میں کیسز شروع ہو جانے ہیں پندرہ اپریل سے آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ انصاف جو رکا ہوا تھا وہ انصاف جسے رکا گیا تھا وہ انصاف جس میں تاخیر ہو رہی تھی وہ انصاف آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا میرے پاس بڑے اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ حکومتی ذمہ داران کی ایک میٹنگ میں عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے وہاں پر بیٹھے قانونی ماہرین نے یہ کہا کہ اگر ہم اب بہان نہ لگا لیں اب ہم جتنی مرضی کوشش کال لیں جتنے مرضی پیاسی کیوٹر تبدیل کال لیں جتنی مرضی تاریخیں لے لیں لیکن عمران خان توشا خانہ ہو عمران خان سائفر کیس ہو عمران خان عدد کیس ہو عمران خان کوئی بھی اور معاملہ ہو ان تمام کیسز پہ ہمیں بڑی ہوتا نظر آ رہا ہے اقرار کیا ہے اہم ترین حکومتی ذمہ داران نے کہ یہ کیس نہ صرف بوگس ہے بلکہ ان کیسزوں کے اندر کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ سمجھ سکیں کہ عمران خان کو عالی عدلیہ سے بھی سزا ہو سکتی ہے یہ اقرار کر لیا ہے یہ میٹنگ پہلے لاہور میں ہوتی ہے اس کے بعد یہ میٹنگ اسلام آباد میں ہوتی ہے تین وفاقی ذمہ داران اس میں شامل ہوتے ہیں کچھ اہم ترین ان کے لائر اس میں شامل ہوتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ ہم مزید کتنا وقت عدالت سے لے سکتے ہیں تو آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ چوبیس گینٹوں بعد آپ کو کپتان کے حوالے سے بری خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی چوبیس گینٹوں بعد عمران خان کے لئے بری خبر ہوگی اور عمران خان کے لئے بری خبر اس کے سزا کے خاتمے ان کے مقدمات کے حوالے سے اور ان کی آئندہ کی آنے والی سیاستی حکمت عملی کے حوالے سے یہ چوبیس گینٹیں انتہائی اہم ہیں اور ان چوبیس گینٹوں میں جب میں دوبارہ آپ کے ساتھ بھی لوگ کر رہا ہوں گا تو آپ میری اس بات کی خود ہی گوائی دے رہے ہوں گے کہ خلات تیزی سے بدل رہے ہیں جس طرح خطے کے اندر خلات تبدیل ہو رہے ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اب اتنی تیزی سے حالات تبدیل ہوں گے اتنی تیزی سے سب کچھ بدلے گا کہ شاید کسی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملے عمران خان کو چوبیس گینٹوں بعد جو خبر ملے گی عمران خان کے حوالے سے جو فیصلے آنے شروع ہوں گے عمران خان کے حوالے سے جو میٹنگیں ہوں گے عمران خان کے حوالے سے جو باتیں ہوں گے وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی اور دو غیر ملکی ڈیلیگیشن جو پاکستان آ رہے ہیں ان میں سے ایک ڈیلیگیشن سپیچل عمران خان کے لیے پاکستان آ رہا ہے جس میں وہ کھل کر یہ بات کرے گا کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے بغیر نہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے نہ یہاں پر کاروبار چلا سکتا ہے اور سیاسی استحکام کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اعتماد میں لینا اور اس کے لیڈر کا باہر ہونا انتہائی ضروری ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ان چوبیس گھنٹوں میں آپ کو یہ خبر مل جائے گی آپ کو یہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ کپتان کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا اب آنے والے وقت میں کونسی ایسی سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کے اندر ایک بڑا انقلاب لاسکتی ہے ایسی کونسی سیاسی جماعت ہے کہ جس کے آنے سے پاکستان کے اندر ایک بڑا انقلاب ایک بڑی اقتصادی صورتی حال بہتر ہو سکتی ہے تو آپ کے یہ بھی خبر دے دوں کہ آنے والا وقت تمام تر تلخ حقیقتوں کے باوجود تمام تر انتقامی کاروائیوں کے باوجود تمام تر زور کے باوجود آنے والا وقت تحریک انصاف کا ہے یہ بات فائنل ہو چکی ہے یہ بات دیسائیڈ ہو چکی ہے اس بات پر اب مہر سبت ہو چکی ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے اگر تحریک انصاف نہیں تو پھر کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو آنے والے وقت میں پاکستان کی سادی صورتحال کو سنبھال سکے تو لہٰذا آنے والا وقت آپ اس بات کو نوٹ کر لی جائے گا کہ آنے والا وقت تحریک انصاف کا ہے اور آنے والے دن جو ہے وہ بھی تحریک انصاف کے ہیں وہ کیوں ان تحریک انصاف کے ہیں کہ اس طرح جلدی دن آئیں گے یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے اگلے ویلوگ میں میرے پاس ایک بڑی اور بڑی دمہ دار خبر بھی ہے جسے میں نے اگلے ویلوگ کے لیے رکھا ہے تاکہ چیزیں چلتی رہے تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے ان چوبیس گینٹوں میں آپ کو کپتان کے حوالے سے دوباری خبر ملنی ہے اور اس کے بعد جو خبر میں دوں گا اگلے ویلوگ میں وہ خبر بھی آنے والے دنوں میں آپ کو ہران و پریشان کر کے لکھتے گی اس وقت آپ حکومت کی طرف چلتے ہیں اس وقت حکومت کے اندر اتنی شدید پریشانی ہے کہ جس کے انتہا ہی کوئی نہیں حکومت کے بہت سے وزرانے حکومت کے بہت سے ذمہ داران نے کنٹرول نہ ہوئی اگر ہم مہنگائی پر قابو نہ پاسکے اگر ہم عوام کو کوئی برا رلیف نہ دے سکے تو آئندہ ہماری سیاست بلکل ختم ہو کے رہ جائے گی اور ہمیں ہر صورت میں عوام کو رلیف دینا ہوگا جبکہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے آگے مجبور ہے حکومت جو ہے وہ اس بورے طریقے سے پھنس چکی ہے کہ حکومت کسی صورت میں بھی رلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور یہ بات انہوں نے اپنے ارکان اسمبلی سے واضح طور پر کہہ دی ہے جس کے بعد حکومت کے اندر ایک نئی حلچل مچ چکی ہے اور بہت سے لوگ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے شاید حکومتی جماعت سے علید کی اختیار کرنے کس طرح کیوں ہوگا یہ سب بتائیں گے آپ کو اگرے بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ